بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں رول سموسا اور پاپڑی تینوں چیزوں کی ریسپی ایک ہی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ایک ہی طریقے سے ڈو بنائیں گے ایک ہی ڈو کے ساتھ آپ تینوں چیزیں کیسے بہت ہی ایکسیلنٹ طریقے سے آپ تیار کر کے پورے رمضان کے لیے سیو کر کے رکھ سکتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو یہاں پہ دو کپ میتا دیا ہے اس میں ہاف ٹی سپون نمک ڈالا ہے اور کوکنگ آئل اس میں ڈال دیں گے چار ٹی سپون کوکنگ آئل ڈال کے اس کو بہت اچھی طرح مل لینا ہے مسل لینا ہے میش کر لینا ہے تاکہ یہ پروپر اس میں پورے میں مکس ہو جائے جیسے ہی کوکنگ آئل مکس ہو گیا تو ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے ایک سیمی تھک سی ڈو تیار کر لینی ہے جتنی اچھی ڈو آپ نیڈ کریں گے اتنا آلہ رزلٹ آئے گا تو ڈو کو نیڈ کر کے بہت اچھی طرح ہم نے اس کو رکھ دینا ہے دس منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے ڈو جیسے ہی نیڈ ہو جاتی ہے تو ہم نے بول کو گریس کر لینا ہے اور گریس کر کے ڈو اس میں رکھ دیں گے ڈو کو بھی رکھنے کے بعد اوپر سے آپ نے آئل سے گریس کر لینا ہے اس پر رکھنے کے بعد ہم نے آللو کو بوائل کر کے تو رکھا ہوا تھا اس کو میش کر لیں گے اتنی دیر میں دس منٹ ہو چکے اور آپ دیکھیں کہ اس کی کنسسٹنسی یا اس کی لکھ کتنی سوفٹ آئی ہے پوری ڈو کا ہم نے اس طرح کر کے رول بنا لینا ہے اور رول بنا کے اس کو چھوٹے چھوٹے پورشن میں کاٹ لینا ہے اس کے بولز بنانے کے لیے کوشش کریے گا ایک ہی سائز رہے سارے بول کٹھے تیار کر لیں گے جب کٹھے تیار کرتے ہیں تو ایک طرف سے ہم شروع ہوتے ہیں تیار کرنے رول بول بنانے دوسروں کا ساتھ ساتھ ریسٹ ہوتا جاتا ہے تو جیسے ہی بولز سارے تیار کر لیے ہم نے اس طرح پریس کر لینا ہے ساروں کو پریس کرنے کے بعد ایک ایک کر کے پریس کیے ہوئے بولز کو ہم نے باریک اس کی چپاتی بیل لینی ہے جتنی باریک آپ بیل سکے اتنی باریک آپ بیل لیجے گا ساری چپاتیاں اس طرح سے باریک بیل لینے کے بعد جب آپ چپاتی ایک دوسری کے اوپر رکھیں تو ایسے نہیں رکھنی اوپر خوشک میدہ ڈسٹ کرنا ہے پھر آپ نے اوپر دوسری رکھنی ہے چپاتی تاکہ یہ چپکے نہیں اور دوسری طرف ہم نے چپاتی کے اوپر آئل لگانا ہے اوپر ہم نے میدہ سپرنکل کرنا ہے اور اس کے اوپر دوسری چپاتی رکھ دینی اس طرح سے کر کے ہم نے ساری چپاتیوں کے چھے چھے ساتھ ساتھ چپاتی کے بیج بنا کے ان کو ہم نے دوبارہ سے اوپر سے تھوڑا سا ہم پھر رول کر لیں گے اس طرح ہم نے پانچ پانچ چپاتیوں کٹھی کر لی ہیں اور اب ان کو سیکھ لیں گے صرف تیس سے چالیس سیکنڈ ایک طرف سیکھیں گے تیس سے چالیس سیکنڈ ہی دوسری طرف سے سیکھ لیں گے یہ جیسے تیس سے چالیس سیکنڈ سیکھیں گے یہ اوپر سے بہت ہی آرام سے ایک ایک جو چپاتی ہے وہ لیئر کی صورت میں اترنا شروع ہو جائے گی اس طرح اتار لیں گے بہت ہی آرام سے بہت دھیان سے اور اسی طرح ساری ہم چپاتیاں تیار کر لیں گے اور یہاں ساری تیار ہو چکی ہیں کتنا باریک چپاتی تیار ہوئی ہے اب ہم اس کی فیلنگ تیار کر رہے ہیں سٹفنگ تو دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل میں ہم نے تین سے چار جوے لیسن کو چاپ کر کے اس کو تھوڑا سا سوتے کیا اور پھر ہم نے ادرک کا پیسٹ ہاف ٹی سپون لے کے اس کو بھی سوتے کر لیا اس کے بعد اس میں ڈال دیا ہے پوٹیٹو میش کیا ہوا آلو ڈالا ہے یہاں میڈیم آگ رکھی ہوئی ہے میڈیم لو اس میں ڈرائے مسالوں میں نمک ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اور اس کے بعد ہم نے کٹیوی لال مرچ اس میں ہاف ٹی سپون اور ہلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون مکس گرم مسالہ ہاف ٹی سپون خوشک دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون اور سفید زیرے کا پاوڈر ہاف ٹی سپون یہ سارے ہم نے مسالے ڈال لیے ہیں آپ نمک اور مرچ اپنے ذائقی کے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتی ہیں تو اچھی طرح مسالوں کو پکا لیں گے تین سے چار منٹ اور جیسے ہی مسالے سارے مکس ہو جائیں تو یہاں پہ آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا کھا کے اور مسالوں کو ارجسٹ کر سکتے ہیں اپنی تیسٹ کے مطابق تو ہم نے اس کو اتار لیا اور اب کٹنگ میں ہم نے ساری چپاتیوں کو ایک دفعہ ہاف کر کے تاکہ اس کا ایک لائن لگ جائے سیدھی کٹ کرنے میں یہ آسانی رہتی ہے تو یہاں پہ ہم نے سموسے کی پٹیاں کٹ لی ہیں کافی سارے سموسے کی پٹیاں بن گئی ہیں رول جو ہم پٹی تیار کر رہے ہیں ایک ہی رول تیار کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں صرف سیمپل کے لیے کیونکہ مجھے یہاں سموسے بنانے تھے تو میں نے اس لیے سموسے پٹی کو زیادہ کٹا ہے رول کو کم کٹا ہے صرف آپ کے دکھانے کے لیے یہاں پہ ہم نے یہ رول کو اس طرح تیار کرنا ہے یہ صرف فولڈنگ دکھا رہے ہوں باقی بعد میں دکھاؤں گی اور جو سائڈوں سے پٹی اس کے کٹی بھی ہے وہ ہم پاپڈی کے طور پر یوز کر رہے ہیں یہاں پہ سموسے کی جو شیپ ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ہم نے سمپل لگایا ہے پانی لگا کے اس کو فولڈ کر لیں گے اور اس میں ہم سٹفنگ بھر لیں گے سٹفنگ آپ نے جب اس میں ڈالنی ہے تو بہت زیادہ اوور بھی نہیں کرنی اور بہت زیادہ کم بھی نہیں رکھنی تو یہاں پہ آپ اس کو بہت اچھی طرح نیچے پریس کرتے ہوئے سٹفنگ کو اوپر پھر سے آئل لگا لیں پانی لگا لیں پانی آپ لگا کے اس کو بہت اچھی طرح پریس کر کے یہاں پہ آپ نے سموسے کو رکھنا ہے جتنا اچھا پریس کریں گے جتنا اچھا یہ بائنڈ ہوگا اتنا ہی یہ کھلے گا نہیں تو یہاں پہ آپ ایک اور سموسے آپ کے ساتھ تیار کر کے شیئر کریں رول کی بھی فیلنگ دکھائیں گے یہ میں نے صرف ایک دفعہ آپ کو صرف ریپنگ کا طریقہ سکھایا ہے باقی ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ سموسے کو ایک دفعہ فیلنگ کر لیں اس کے بعد تو یہاں پہ یہ سموسے آپ بنا کہ ان کو فریز کر سکتے ہیں پورے رمضان کے لیے اور یہاں دیکھیں پاپڑی جو اس کی ہم نے تیار کی ہے وہ جو ویسے پاپڑی تیار کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ کرسپی اور مزیدار ہے ایک تو یہ کہ آپ نے جو رول کٹنگ کرنے ہیں یہ میں نے رول پہلے بنا لیے ہیں وہ دوسری ویڈیو شوٹ کی ہے تو یہاں اس کے ساتھ بھی آپ کو میں نے دکھا دیا اس کی یہ پاپڑی ہے جو بچیوی ہے یہاں آپ دیکھیں رول کی بھی ہم نے فلنگ کر لی ہے تیار اور سمو سے بھی پورے تیار کر لیے ہیں تو انہی کی رول کی جو کٹنگ ہے وہ ہماری پاپڑی کے طور پہ تیار ہو گئی ہے اور اب اس کو فرائی کریں گے فرائی کرنے کے لیے بھی آپ نے لو میڈیم گرم تیل میں آپ نے ڈالنا ہے اور لو میڈیم آگ پہ ہی فرائی کرنا ہے بہت ہی ہلکا سا کلر آ جائے چاروں طرف بہت ڈارک کلر نہیں لے کے آنا ڈارک کلر جب ہم لے کے آتے ہیں تو اس کا ذائقہ بھی تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے گولڈن سا کلر آنے کے بعد ہم نے ان ساروں کو اتار لینا ہے لیکن یہاں پہ دھیان رکھئے گا کہ آپ نے لو میڈیم آگ کے اوپر فرائی کرنا ہے یہ جو رول سمو سا ہے اس کا آدھا تو رزلٹ دیتا ہے اس کی فلنگ اور اس کی پاپڑی تھی ہماری بعد میں ہم نے وہ بھی فرائی کر لی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتنی کرسپی پاپڑی ادھر یہاں دیکھنے میں فیل ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں یہاں سمو سے بھی ہم نے تیار کر لیے رول بھی کر لیے پاپڑی بھی کر لیے تینوں چیزیں ایک ہی ویڈیو میں ہم نے تیار کر لی ہیں ریسپی اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اور کومنٹ کرنا مت بھولیے گا جو بھی آپ کے پاس سیجیشن ہو آپ کومنٹ میں لکھ سکتے ہیں چینل پہ جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو پلیز سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کر دیجئے گا اس سے ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم لی ملتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ